بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نفس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اس کے متعلق آج ہم آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ناظرین ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ کبھی اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آنا اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کر آیا بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا بادشاہ نے کہا اس بچے کو آج کے بعد رونے نہ دینا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے بادشاہ نے کہا کہ اس میں کونسی بات ہے میں سب سے کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے وزیر نے کہا پیک ہے اب آپ اس بچے سے پوچھے کیا چاہتا ہے چنانچہ بادشاہ نے بچے سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا ہاتھی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان پرمائش ہے چنانچہ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک ہاتھی کو لا کر بچے کو دکھا دو وہ ہاتھی لے کر آیا بچہ توڑی دیر تو کلتا رہا لیکن بعد میں پھر رونا شروع کر دیا بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو اس نے کہا ایک سوئی چاہیے بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں چنانچہ ایک سوئی منگوائی گئی اس نے سوئی کے ساتھ کہلنا شروع کر دیا توڑی دیر بعد اس بچے نے پھر رونا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا ارے اب تو کیوں رو رہا ہے وہ کہنے لگا اس ہاتھی کو سوئی کے سراخ میں سے گزارے جس طرح بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی اس طرح نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو ناظرین یہ تھی خواہش کے مطالق ایک اہم واقعہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مزید اچھی اچھی واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ